کہ کل جو واقعہ ہوا ہے میں نے اس پہ ایکشن لینا ہے میں بہت بہت دکھی ہو کہ یہ ایکشن لوں گا مگر میں آج لوں گا یہ ایکشن یہ بڑا کلیر ہے نمبر ون نمبر ٹو میں نے ان سے کہا ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجے گی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی جی شکریہ گوھر صاحب جی ضرور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ کی ایڈریس کے بعد پروسیجر کیا ہوتا ہے ایجنڈا کیا ہوتا ہے آئین کا آرٹیکل سے فیفٹی سکس اس کا جواب آ گیا اس فیئی رویلنگ دے آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کا ایجنڈا آتا ہے تو صدر کی ایڈریس کے بعد اس پہ پروپوزیشن نہیں شروع کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹ فکس کرنا ہوتا ہے اور ہم نے دینا ہے اور گورنمنٹ نے اس پہ جواب دینا ہے نہ کہ کوئی اور ایجنڈا آ جائے یہ ہماری ریزرویشن Amendment ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری اےز اپریسڈن یونیٹی اپ دے ریپوپلک کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا کیونکہ آج تک آج تک اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سدارت سے استفاہ نہیں دیا ہے ناkęہی ایک سیکن ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ پلیز تشریف دیکھیں ایک سیکنٹ پلیز بات کرنے دیں ان کو بات کرنے دیں ایک منٹ بات کرنے دیں میں ایک چیز کلیر کر دوں زرداری صاحب کبھی بھی پریسڈنٹ نہیں تھے پیپلز پارٹی کے دیکھیں زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آج بھی ہے آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ہے اور وہ آج بھی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز پارٹیس ان کو بات کرنے لیے لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود ہم اس کے ایڈریس پہ بات کرنا چاہ رہے ہم پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہے ہیں آپ کائنلی اس پہ رولنگ دے دے ہمیں شروع کرنے دے تاکہ لیڈر آب دا پوزشن اس پہ ابتدا کر لے اور ہم سارے فالو کر لیں ہم ان کو نہ مانتے ہوئے بھی ریکوست کر رہے ہیں کہ آپ کائنلی ہمیں ٹائم دے دے یہ آرٹیکل فیفٹی سکس اور رول سکسٹی کے مطابق یہ ایجنڈا جنابی سپیکر یکم اپریل کا ایجنڈا پندرہ تاریخ کو ریپیٹ ہو گیا اور ہمارا جوڈیشری کا ایجنڈا نہیں آیا دیسپائٹ دے فیکٹ کی ریکوزشن ہم نے کی تھی میں وہ ایجنڈا نہیں جواب دے دوں تینوں باتوں کے تینوں باتوں کے اتشریف رکھئے پہلی بات کا یہ جواب ہے کہ جس طرح لاؤ منسٹر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ جب رپورٹ آئی گی ہمارے پاس تب جب وہ ان کی سپیچ آئی گی تب ہم ایجنڈا پہ رکھ دیں گے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے کہا کہ جوڈیشری پہ بات نہیں کرنے دی دیکھیں دو حصے ہیں ایک آپ نے ریکوزشن کیا چودہ دن کے اندر ہماری ذمہ داری تھی کہ ریکوزشن کا سیشن بلائیں ہم نے ریکوزشن کا سیشن بلالیا نمبر ٹو وہ سبجوڈیس ایشو ہے اس لیے سبجوڈیس ایشو کو ہم ایجنڈا پہ نہیں لے کے آئیں گے اور نہ ہم لے کے آئیں نہیں یہ بحث بردر بحث نہیں so these are the answers to your شرمیلا فاروقی صاحب on a point of order ایک سیکنڈ ہے رہے ایک منٹ کر جی جی گوھر صاحب ایک سیکنڈ شرمیلا صاحب جی پیپٹین سیکنڈ کے لیے جنابی سپیکر رول ایٹی سکس بڑا کلیئر ہے جو میٹر سبجوڈس ہوتا ہے اس پہ بحث نہیں ہوتی لیکن اس میں پروائز ہوئے پروائزوں میں پروائیڈڈ کہ اگر بحث کا ایکسٹنٹ وہ سا ہو جس سے کیس ایفیکٹ نہ ہو رہا تو بحث ہو سکتی ہے پہلے بھی اس ایوان میں سارے چیزوں پہ انہوں نے بحث کر آئی تھی جو سپریم کورڈ نے ایون ارڈر بھی کر لیا تھے تو ہم تو صرف اس پہ بحث کرنا چاہتے رول ایٹی سکس کے پروائزوں کے مطابق ٹھیک ہے شکریہ جی شرمیلا فاروقی صاحب